آج انیس اپریل دوہزار چوبیس لوگ سابہ چناؤ کا پہلا فیش شروع ہوا اور جہاں جہاں آج چناؤ تھے امید ہے ہر شخص جس کی عمر اٹھرہ سال یا اٹھرہ سال سے زیادہ ہے اس نے اپنا ووٹ دیا ہوگا اور اپنے لئے ایک صحیح نمائندہ چناؤ ہوگا پچھلے کئی دن سے میرے دماغ میں بھی ایک بات چل رہی تھی تو سوچا آج آپ سے مخاطب ہو جاؤں اور آپ سے بات کروں مگر کانگریس پارٹی کے ایک کارکند کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام کشمیری کی حیثیت سے بات کرنا چاہوں گا آج میں دیکھ رہا تھا کہ بہت وقت سے کافی وقت سے کشمیری زیادہ تر جو کشمیری ہے وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہے اپنا ووٹ نہیں دے رہے میرے نظر میں تو وہ ضائع کر رہے تھے اپنا ووٹ آج تک تو ان سے سوال ہے ایک میرا کیا آپ نے کچھ پایا ووٹ نہ دیکھے کیا آپ کے مشکلات دور ہوئے کیا آپ کی پریشانیوں کا حل آیا یا آپ نے کچھ کھویا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تو یہ لگتا ہے اگر آپ نے اپنا ووٹ ضائع کیا یا اپنا ایک قیمتی ووٹ نہیں دیا میری نظر میں یہ خودگرزی ہے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس بار یہ خودگرزی نہ کرے کیونکہ اس بار اگر کچھ دعوپ ہے تو وہ ہمارے کشمیر کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل دعوپ ہے اور اس مستقبل کے ساتھ ہم کھلوار ہمیں کھلوار نہیں کرنا چاہیے دیکھئے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ میرے ایک کے ووٹ سے کیا ہوگا یا میں ایک ووٹ ڈالوں گا تو اس سے کیا ہوگا باقی سارے تو نہیں ڈالیں گے مگر ایک کترے سے ہی دریا بنتا ہے اور دریا سے ہی سمندر بنتا ہے تو let's start the charity at home جسے بولتے ہیں charity begins at home تو let's start it with ourselves اور ہمیں مجھے لگتا ہے ہمیں ایک قوم کے طور پہ we need to ہمیں introspect کرنے کی ضرورت ہے ہمیں introspect کرنا چاہیے کہ کیا election بائکورٹ کر کے یا ووٹ اپنا ووٹ ضائع کر کے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں تو once we introspect اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس میں جس کا ضمیر ابھی بھی جاگا ہوگا اس کو تو لگے گا کہ ہم نے آج تک بہت بڑی گلتی اور بس آپ سب سے یہ ایک گزارش ہے کہ اب یہ گلتی نہ ہو کیونکہ اگر اس بار ہوا تو we have a lot of things to lose ہمارے پاس کھونے کے لئے بہت زیادہ ہے تو آپ سب سے گزارش ہے اس بار اپنا یہ جذبہ کشمیر کو بچانے کا جذبہ ہم اپنے پولنگ بوٹس پہ دکھائے اور ایک اچھی سنکھیاں میں اپنا ووٹ دے اور ایک ایسا نمائندہ اپنے کشمیر کے لئے یا اپنی عوام کے لئے چنیں جو سچ میں ہمارا مستقبل ٹھیک کر سکتا ہے اور کشمیر کو آباد کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ